کوئٹہ میں نون لگ جی اگڑن مرکزی اگوانن این بینجی پی پی میں شمولیتی تقریب کے خطاب کنے بلاول بھٹو زرداری وفا کی حکومت تے سکت چھوہ چھنڈیا این چھوہ تو تبدیلی جو اصل چہروں وائک ہوتی چکوا ہے تبدیلی سرکار عوام کے مہنگائی این بیروزگاری کا سوائے کچھ جو بنائے دنوں عام آدمی اب پیچان چکے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بیروزگاری ہے اگر ہم نے ان مسئلے سے نکلنے ہیں تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے ہم نے قائد عوام کے جماعت کے ساتھ دینا ہے پی پی چرمن جد بلوچستان جو عوام غیرت مند اہی بہادرہ ہے پیپلز پارٹی اہی بلوچستان جو لاغا پو اج جو نا پر ٹرن پیڑن تے بدلا ہے اندر چندن میں ہو جیالو وڈو وزیر آنے بلوچستان جا مسئلہ حل کرے رکھا لینا پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا رشتہ آج کا نہیں تین نسلوں کا رشتہ ہے تین تین نسلوں کا رشتہ ہے حقوق صوبہی کے لیے عوام کے لیے لے کر دیئے تھے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مگر وہ وعدہ اگر پورا ہوا تو صدر زرداری کے طور میں پورا ہوا جب ہم نے صوبہ کو حقوق تلوائی تھے جب ہم نے این ایف سی اوور تلوائی تھے انہیں موقع دے بلاول بھٹو زرداری سناؤلا زہری اے عبدالقادر بلوچ سمیت پارٹی میں شمولیت اختار کندر اگوانن اے کارکنن کے بھلیکار پنکے ہو اے چوت پیپلز پارٹی سوبن کے ارڑنی ترمیم اے این ایف سی میں حصو دنو ہو محنت اے جدو جہت ساں قائد عوام اے محترمہ بن نظیر بھٹو جی پیپلز پارٹی کے ودیک مضبوط اے فعل بڑھائیں دا جنرل قادر بلوچ صاحب کو اور سردار سنالہ زہری صاحب کو سابق وزیر اے عالی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کے پارٹی میں شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے پارٹی میں شہیدوں کے جماعت میں خوشاندیت کہتا ہوں اتھاروی ترمیم کے دھرو آپ کو اپنے حقوق دلوایا تھے اپنے وسائل کا مالک بنائے تھے ہم شانہ بشانہ رہ کے محنت کریں گے جدو جہت کریں گے اور پورا بلوچستان میں قائد عوام کا اور شہید محترمہ بن عزیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کو فعل بھی کریں گے طاقتور بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آمے والے آم انتخابات میں ہم پورے ملک میں مگر خاص طور پہ یہاں بلوچستان میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے